ہر عمارت کو کچھ نہ کچھ ریپیرنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے جسم کو بھی ریپیرنگ کا جو ایک پروسس ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور باڈی اپنے آپ کو ریپیر کرتی ہے تو کیا دل بھی نیند کے دوران ریپیر ہوتا ہے اور جو لوگ بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ان میں دل کی بیماریاں جلدی شروع ہو جاتی ہیں جو نیند ہے نا اتنی جسم کو یہ ریس چاہیے ہوتی ہے اگلا دن سٹارٹ کرنے کے لیے اور اگر اسے ریس نہ ملے تو سسطم تھکنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے جو نیند را نا یا کم خوابی جسے ہم کہہ سکتے ہیں جگراتا جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کے دل کے لیے بہت نقصان جائے ہیں بہت سارے ہمارے جو ہارڈ اٹیک ہوتے ہیں وہ پور نیند کی وجہ سے ہوتے ہیں جو پراپرتی کیسے لوگ چھے سے آٹھ گھنڈے کی نیند پوری نہیں کرتے کم نیند ہوتی ہے ان کو ہوتے ہیں یا ایک دو گھنڈے کی نیند کی یا ٹائم ہی نہیں ملا جس ہونے کا پچھلے دو تین دن سے ایسے مصروف ہوں تو وہ ہارڈ اٹیک جو آپ کو نہیں ہونا ہوتا وہ ہارڈ اٹیک بہت پہلے پری میچور جسے ہم ہارڈ اٹیک کہتے ہیں وقت سے پہلے جو ہارڈ اٹیک ہے وہ ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے اس لیے جو نیند ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کی وہ بہت زودی ہے چوبیس گھنٹے میں آپ کی چھے آٹھ دیکھیں کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے کوئی نائٹ ڈیوٹی پہ ہے کوئی ڈیوٹی پہ ہے نائٹ ڈیوٹی پہ ہے تو جب ڈیوٹی ختم کریں تو اپنی چھے گھنٹے پوری کر لیں اور اگر کہیں ٹکڑوں میں کریں دو تین گھنٹے ایک دفعہ دو تین گھنٹے ایک دفعہ وہ بھی ٹھیک ہے کئی دفعہ آپ کو نہیں ایسا موقع میں تھا لیکن چھے سے آٹھ گھنٹے جو نید ہے وہ پوری کرنی بہت ضروری ہے